دوستو میں فراز ملک کل ایک فربری دوہزار تئیس ہے اور کل ہمارے دیش کا بجٹ پیش ہونے والا ہے لیکھتے ہیں کہ بھائی موڈی سرکار کی طرف سے اس بجٹ میں گریبوں کو کتنی رہت دی جاتی ہے ویسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ چناؤ آنے والا ہے دوہزار چوبیس میں تو ہو سکتا ہے کہ یہ بجٹ اس بار تھوڑا سا غریبوں کے ہت میں ہو یہ تو کل وقت بتائے گا کہ گریبوں کو بجٹ میں کیا بلا کل آپ کے سامنے ساری باتیں رکھیں گے بجٹ سے جڑی ہوئی آپ لوگ ویڈیو ضرور دیکھنا پلال اس ویڈیو میں آج کی کچھ ہیڈ لائنز پر چرچہ کرتے ہیں سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اڈانی تیسرے نمبر سے صرف ایک ہفتے کے اندر گیارمے نمبر پر آ چکے ہیں تیسرے نمبر پر دنیا کے سب سے امیر شخص تھے اور اب ہنڈن ورک کی ریپورٹ آنے کے ساتھ آج ٹاپ ٹین کی لسٹ سے بھی بہار ہو گئے ہیں گیارمے پائیدان پر آگئے امبانی بارمے پائیدان پر ہیں اور لگاتار اڈانی کے شیئر گڑتے جا رہے ہیں دوسرے خبر باپو آسارام سے جڑی ہوئی ہے آسارام کو تو آپ سبی لوگ اچھے سے جانتے ہوں گے ان کے ککرموں کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے آسارام باپو کی کہانی بہت لمبی ہے پوری کہانی اگر سنانے بیٹھ گیا ان کے ککرموں کی تو ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا فیلال یہ عمر قید کی سزا جیل کے اندر کاٹ رہے تھے اب ان کے اوپر آج اور ایک کیس میں کوٹ نے سزا سنائی ہے ایک یپتی کے ساتھ دشکرم کرنے کا معاملہ ان کے اوپر کیس چل رہا تھا دوہزار تیرہ سے اور آج کوٹ نے اس معاملے بھی ان کو سزا سنائی ہے آسارام باپو کے ردبے کی بات کرے تو دوہزار تیرہ سے پہلے بڑی بڑی ہستیاں نیتا ابھی نیتا آسارام باپو کے قدموں میں ہاتھ جڑ کے کھڑے رہتے تھے اور آج نہ جانے کون کون سے معاملوں میں جیل کی ہوا کات رہا ہے اگلی خبر مرتضی سے جڑی ہے مرتضی نام کا ایک شخص اتر پڑیش کے گورکپور کے گورکنات مندر کے سامنے ہتیار لے کر پہنچتا ہے اور پولیس والوں کے اوپر حملہ کر دیتا ہے پچھلے سال یہ خبر آپ لوگوں نے سنی ہوگی جس کے بعد اس کو گرفتار کر لیا گیا پیشے سے یہ شخص انجینئر تھا اس کو اب فانسی کی سزا سنائی گئی ہے مرتضی کو فانسی ہوگی آئیے اب ایک مزیدار خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں ہمارے یوپی سے یہ خبر ہے اور یوپی میں ہمارے اس طرح کی باتیں سامنے آتی رہتی ہیں ایک پریمی نے اپنی پریمیکا کے گھر کے باہر ایک لیٹر چپکایا پریمیکا کی شادی اس کے گھر والوں نے کہیں اور تیہ کر دی ہے جس کے بعد پریمی آشک پوری طرح سے سانی دیول بن چکا ہے اتر پردیش کے ہاپڑ کا یہ معاملہ ہے پریمی نے پریمیکا کے گھر کے بعد ایک لیٹر چپکا ہے جس میں لکھا تھا کہ کان کھول کر سن مونٹو سنگھ دولے راجہ کرشما میری ہے بارات لے کر متانا نہیں تو تو زندہ نہیں بچے گا بارات شمشان بنا دوں گا جس بھائی کو دعوت کے ساتھ گولی بھی کھانی ہو وہی بارات میں آئے ابھی کیبل ہلکا سا ٹریلر دے کر جا رہا ہوں باقی فلم بارات میں چلے گی جیسے جیت فلم میں سنے دیول اس طرح کا ڈائلاغ مار دے نا کہ اگر اس چوکٹ پر بارات آئی تو تو ڈولی کی جگہ ارتیاں اٹھیں گی تو اسی فلمی انداز میں اس آشک نے بھی دولن کے گھر کے باہر اس طرح کا ایک لیٹر چپکا دیا ہے جس کے بعد اب اس کے اوپر ایف آئی آر درج کروائی گئی ہے اور پولس کاروائی کرنے کا آج واسط دے رہی ہے تو اتر بردیش کے اندر ہمارے اس طرح کے آشک بھی بہت سارے آپ کو دیکھنے کو بل جائیں گے فرال آج کے ہیڈ لائنس میں اتنا ہی کل صبح بجٹ پیش ہوگا اور پوری کوشش کریں گے کہ ایک ایک باری کی بجٹ کی آپ کے سامنے دیکھا رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا ہے ملتے ہیں ایک اور نہیں ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال لگتے ہیں